بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنائیں گے مٹن کری اور پورا بکرا جو ہے الحمدللہ اس کا گوشت کر کے بنائیں گے اور ساتھ میں چاول بنائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں مٹن کری بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم گوشت جو ہے وہ تیار کر لیں پہلے پہلے корпencie موسیقی 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 مدسر بھائی اور زین بھائی جو ہیں گوش دھولیں گے موسیقی 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 آفاتی موسیقی اور ہم سے زیرایں دلائیں گے ہلکہ سا بھون گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور علیے پانے در گائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن تکریباً ساڑھے آٹھ جگ پانی ڈالا ہے پانچ جگ چاول کے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھک دیں گے اور پانی میں اُبال آنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پانی میں اُبال آ چکے چاول ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم چاول بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ککنگ آئل ڈالیں گے دیکچے میں اور دیکچہ جو ہے پھر سے چڑھا لیا چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ککنگ آئل جو ہے گرم ہو گیا پیاز ڈالیں گے لہسن ڈالیں گے بسم اللہ پیاز اور لہسن کو سنہرا ہونے تک بھون لیں گے چاول تیار ہو گئے ہیں اور اب بکرے کی باری ہے الحمدللہ الحمدللہ پیاز جو ہے تقریبا سنہرا ہو گیا لہسن اور پیاز تو اب ہم سابت گرم مسالہ جو ہے دارچینی ہے کالی مرچہ ہے زیرہ ہے تیج پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈالیں گے اور الحمدللہ الحمدللہ مسالے کے بھوننے کی جو خوشبو ہے بہت ہی زبردستہ آ رہی ہے اب ہم اس میں بکرہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رنگ جو ہے مطن میں تبدیل کر لیا ہے تو اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ڈالیں گے سبز مرچ سرخ مرچ دھنیا پاورڈر حلدی پسا ہوا گرم مسالہ بری کٹی ہوئی ادرک طم عرب تمعتر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحم پر سے ڈھک کر پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح بسم اللہ الرحمن الرحہ ایک دو دفعہ اسی طرح چیک کر لینا ہے تاکہ نیچے نہ لگے گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھچے کو کھلا چھوڑ کے گوشت پکائیں گے الحمدللہ الحمدللہ پانی جو ہے تقریبا خوشت ہونے والا ہے الحمدللہ الحمدللہ گوشت جو ہے پانی خوشک ہونے کے بعد اچھی طرح بھون لیا یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے دہی ڈالنے کے بعد تھوڑا اور پکائیں گے گوشت ویسے پک چکا ہے تقریبا بسم اللہ الرحمن الرحیم تازہ دھنیا یہاں سے توڑ لیں گے الحمدللہ الحمدللہ بکرے کا گوشت جو ہے اچھی طرح تیار ہو گیا یہ دیکھیں تھوڑی کری بنا لیں گے تو اس کے لیے اب بس پانی ڈالیں گے اس میں باقی بلکل تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ڈیل لیٹر جو ہے وہ پانی ڈالا ہے کیونکہ چاولوں کے ساتھ کھانا ہے تو تھوڑی کری ہونی چاہیے تو الحمدللہ الحمدللہ بکرے کا گوشت جو ہے بڑا ہی زبردست تیار ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ہرہ دھنیا جو ہے وہ ڈالیں گے اور ابو جان کو سرب کریں گے بہت ہی زبردست الحمدللہ خوشبو آ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں مٹھن کتنا زبردست تیار ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے گارиса صورتن باتو بسم اللہ 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 چچو ستھے جہاں جی 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 سارے نمائے بڑا گوشت ہے سارے نمائے چچو چچا سارے نمائے چچو 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 اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نشیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساہے میں رکھے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مباشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ